ایک شخص آیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ روزی کی تنگی ہے کوئی وظیفہ بتاتے تو میرے نبی بڑے بڑے وظیفہ نہیں بتاتے تھے بات کے بزرگوں کی طرح اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھو تو ہوں جائیں یا رسول اللہ روٹی کی تنگی ہے کوئی وظیفہ بتاتے سنو اللہ کی قسم میرے نبی کی بات ہے میری نہیں ہے اور تجربے سے کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا یقین سے کرو گے تو تمہیں اللہ دکھا دے گا آپ نے فرمایا ادیم علی طہارہ یو سالے کر اس کو میرے دوست باوزو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا کٹا سوکھا کام ہے ایک لوٹا پانی چاہیے اور مزے کی بتاؤں جب باوزو رہو گے تو نماز بھی نہیں چھوٹے گا صرف وضو کے پیچھے کتنے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور تیسری بار ایک دفعہ ہمارے نبی کی زیارت کرنے شیطان آیا اور وڑا شیطان خبیص تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں کہنا ہے کہ پندرہ آپ نے فرمایا کون کون کہ پہلے نمبر پر تو آپ ہی بیٹھ لیں پھر اس نے گنوائے کہ یہ 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 میرے دشمن ہیں تو اس میں کہنے لگا ایک وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے جو باوزو رہتا ہو جو باوزو رہتا ہو جو باوزو سوتا ہے ساری رات عبادت لکھی جاتے ہیں ایک فرشتہ اس کے ساتھ سوتا ہے وہ ساری رات وہ فرشتہ تسبیح پڑتا ہے اور عجر اس ایمان والے کا لکھا جاتے ہیں تو آپ باوزو رہو سچائی پہ رہو دیانتداری پہ رہو آپ کا رزق اللہ پڑھائے گا آپ کے پیپر اللہ صحیح طریقے سے بنا دے گا اللہ کے واسطے مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا فراڈیا نہیں ہوتا وہ اپنی ہر چیز بیش دیتا ہے ایمان نہیں بیشتا غیرت کو نہیں بیشتا یہ ٹھیک رہے ہیں یہ چند ٹکڑوں کے لئے پیچھے میں اللہ رسول کے بارگاہ میں رسوہ ہو کے جاؤں ایسا نہ کرو بلکہ اپنی زندگی میں سچائی لاؤ دیانتداری لاؤ صدق و امانت لاؤ حسن سلوک لاؤ اللہ تعالی رزق دے یتنگی دے خرچ کرو خرچ کرنے سے اللہ رزق بڑھاتا ہے اللہ بخیل سے دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں ہے سخی اللہ کو پسند ہے اور بخیل سے اللہ کو نفرت تو میرے عزیزو یہ ایک صرف حدیث پہ آپ عمل کر لیں فرائض نماز روزہ حج زکاة تو فرض ہیں فرض میں تو کوئی چھٹے نہیں کوئی گنجائش نہیں اس کے بعد میں صرف ایک حدیث بیان کر کے جا رہا ہوں یہ ایک حدیث کے اندر سارا دین ہے جیسے ایک بیج میں پورا درخت ہوتا ہے ایک بیج میں پورا باغ ہوتا ہے اس ایک حدیث میں میں نے سارا دین آپ کو بیان کر دیا ہے کہ سارے دین کا خلاصہ دو لفظ ہیں سچائی اور امانت اور سارے کفر کا خلاصہ دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکہ جھوٹ اور فراڈ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے نہ فراڈ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے وہ دیاندار ہوتا ہے میرے نبی کی پہلی سب سے پہلی جو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں جو کافروں نے کہا صادق امین صادق امین نہ گورمنٹ سے فراڈ کرو نہ پیپر نمبر دو بناو نہ یہاں کی لڑکیوں کو استعمال کرو اپنے پیپر کے لئے اللہ کے واسطے سچائی کا دامن نہ چھوڑو یہاں کی عزت بھی پاؤگے اور آخرت بھی عزت بھی پاؤگے یہاں اگر ہم نے اس طرف جھوٹے موٹے فراڈ سے کچھ بنا بھی لیا تو کب تلک ہے کیا موت پیچھے نہیں کھڑی کیا اسرائیل پیچھے نہیں آرہا کیا خبر کے مٹی نہیں ہے کیا خبر کا کھڑا نہیں ہے یا تو ان چیزوں کا انکار کریں جب نہیں کر سکتے تو راستہ بدلیں فبأی آلاء ربکما تکذبان